اللہ علیہ وسلم عویس بھی یہ ایک سسٹر کا آیا تھا سوال کے وہ جو لڑکا لڑکیاں ان کی جو فیملیز ہے نا وہ پہلے آپ میں تھے وہ ملابو لوگ آپ میں ملابو فرنڈز تیزے فیملی فرنڈز تیزہ سارے ملابو ان کی جو فیملیزیں ناپنے وہ جاننے ہو رہتے ہیں ملابو ان کو لگا جانا لگا گا تو جب ملاب جو تھے لڑکا لڑکیاں انہوں نے آپ میں ہی اسے کامل اس نے مجھے تو آپ کی بات میں جایا جاتی ہے جو تھے نا وہ لڑکا اور لڑکی جب انہوں نے آپس میں اسے کو وقیہ پسند کیا انہوں نے کہا بھئی ہمنا یہ فورا نکاح کریں گے آپس میں تو جب وہ پروپوزل آیا جو تھی وہ لڑکی تھی اس کی طرف سے گیا ادھر تو جو لڑکی کے جو تھے پیرنٹس وہ تو ملاب بلکل اگری ہوئے تھے لیکن جو اس طرف سے جو تھے نا اس کے والدین سے لڑکے کے وہ بہت بہت کوئی اسٹرک قسم کے اور اس طرح کے تھے حالانکہ وہ جان پرچاند والے بلکل تھے وہ دوست تھے آپس میں تو وہ تو بتا رہی ہیں کہ اس طرح ہوگیا کہ جو لڑکا تھا اس کو انہوں نے مارا بھی ہے گھر والے اس کے بارے میں انہوں نے وہ سوچنا ہے لڑکی نے مارا ہے لڑکے کو جو اس کے گھر والے ہیں لڑکی کے گھر والے لڑکے کے گھر والے اچھا کلیر کرے نا یہ نو دوگ سچے لڑکی نے لڑکے کو مار دی لڑکے کے گھر والے انہوں نے اپنے بیٹے کو مارے کہ تم نے انداز کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہی ہیں اس طرح ہوئے کہ انہوں نے اس کے بارے انہوں نے اپنا پسٹول تان لیا تھا کہ تم اس کے بارے میں تم سوچو گئے یا نہیں اس نے کہا میں ادھر ہی کرنی اچھا دی تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا حکم ہے کہ میں کوڑ میں نہیں کھانا کہتی ملہ باگ گیا اس طرح سے کہ وہ پیجے اس کی فیملی ہوئے لیا ہے دیکھیں شریعت تو کہتی ہے کہ یہ خالی لڑکی کا لڑکے کا نہیں لڑکی کا بھی اگر کماری لڑکی بھی ہو اب یہ اصل میں ہوتا موٹی سی بات ہے اصل کہ اس اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تو اس لیے میں کوئی آنسر بھی نہیں دینا چاہتا اس میں پتہ نہیں کتنی تفصیلیں ہوں گی کیا کیا چیزیں ہوں گی ہم ایک کمپنی میں کام کرتے تھے وہ کرتے تھے ٹیلی کام کی کمپنی تھی تو وہ نا سونے کی جیت ایک کمپن تھی کہ وہ آپ اتنے اسم ایس کریں پر اسم ایس اتنے پیسے کٹیں گے اور پھر وہ جو اس کی بیس کے اوپر وہ آسان آسان انہوں نے آنسر دکھی ہوئے تھے پاکستان کس نے منایا ہے پاکستان کا فانڈر کون ہے پاکستان کے کتنے زوبے اس طرح کی ہوتے تھے چار پانچ آنسر ہوتے تھے آپ نے کرنے ہوتے تھے تو ہر آنسر کے اوپر نہ پیسے کٹتے تھے آپ کے تو پھر ان کو بڑا پیسہ جمع ہو جاتا تھا تو انہوں نے آنانس یہ کیا ہوا تھا کہ جو یہ جیتے گا نا اس کو سونا ملے گا پچاس تولے سونا گاڑی پتہ نہیں کیا کیا تو اب وہ ٹوٹل جوا تھا ٹیلی نوار کی یہ کمپینتی میں نام بھی لے لیتا ہوں یہ ٹیلی کوم کمپنیز بڑی ابیوز کرتی ہیں انہیں چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے میں ابھی اس کمپنی میں تھا یہ پروجیکٹ کر رہا تھا تو اب وہ کیا تھا وہ جو ایک پرائیویٹ کمپنی تھی انہوں نے وہ کنٹریکٹ لیا وہ تھا انہوں نے پیلی نوار کو یہ دیا وہ تھا کہ ہم آپ کو ایسے پیسہ کما کے دیں گے تو اب وہ دندار لوگ تھے جو وہ کیمپین چلائے تھے بڑے دندار جو نماز بغیرہ سارے معاملات تو مجھے بھی شروع میں نہیں پتا چلا جب میں گیا تو جب پتا چلا تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے بہت جلدی وہاں سے نکال لیا تھا لیکن خیر معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے فتوہ لیا تھا بقاعدہ کہ یہ جائز ہے فتوہ کیسے لیا تھا اب وہ آپ مفتی کو ڈسکرپشن بتائیں کہ جی یہ سکل بیسٹ ہوتا ہے کچھ ڈیٹیلز اس میں سے چھوڑ دیں ساری نام بتائیں کہ جی لوگ سوالوں کے جواب دیتے ہیں تو جو زیادہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں وہ جیت جاتا ہے تو اس کو انام ملتا ہے موٹی موٹی بات بتا دیں ایسی بات بتائیں جو آپ کو بھی پتائیں کہ ٹھیک ہے تو مفتی صاحب کہیں گے ہاں جو کچھ آپ نے بتائے اس کے مطابق یہ بالکل ٹھیک ہے تو کیا نام ہے اس کا جی اس کا نام ہے ٹیلین اور سونے کی جیت ٹھیک ہے جی یہ ٹیلین اور سونے کی جیت جائز ہے تو اب میں آپ کو جتنی بات آپ نے بتائی ہے اسے صاحب سے میں بتا دوں تو پھر میرے پہ آ جائے گا کہ جی تو اس لیے اس طرح نہیں ہے ایک تو پبلیکلی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بہتر یہی ہے کہ وہ لڑکی کے بجائے وہ جو لڑکا ہے وہ کونٹیک کرے ون ٹو ون بات کرے ڈسکس کرے کہ کیا میٹر ہے اور کیا سویوشن ہے اور اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ لڑکے کی انٹینشن کیا ہے وہ واقعی اس کے اوپر قائم بھی ہے کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن جو شرعی بات ہے میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی ہے اس نے کہا میرے ابو نے میری شادی کرا دی ہے مجھے تو لڑکا پسند ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلائیں ابو کو ابو کو بلائے جائے ابو آگے تو جی پوچھا جی کیوں شادی کرائی ہے اس کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو والدین تو اولاد کا بھلا ہی سوچتے انہوں نے یہ کہا میں نے تو اس کا اچھا ہی سوچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار فرمایا اور لڑکی کو کہا بچی کو کہ جاؤ جس سے مرضی نکاح کر یہ تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو یعنی اگر کماری لڑکی بھی ہے پھر بھی اس کا نکاح اگر زبردستی کرا دیے جائے تو وہ نہیں ہوتا اور جب ولی رستے میں کھڑا ہو زبردستی کرے تو پھر سٹیٹ ولی سٹیٹ کا حق بندہ ہے کہ وہ ولی بن جائے لیکن اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی یہاں پہ اللہ معاف کرے کیا کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو محفوظ رکھے ہر ظلم سے بچائے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا سب سے پہلے حق کہہ کہ وہ خود پسند کرے ہاں ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی کوئی اور کیس ڈسکرس کر رہا تھا بچی کہتی ہے کہ میں نے لڑکی کہتی ہے میں نے شادی کرنی لڑکے سے مجھے پسند ہے لیکن لڑکا جب اس نے ڈیٹیل بتائی تو مجھے پتا چلا کہ وہ تو پرابلم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ماں پہ اب اس کے گھرولے صحیح منع کر رہے ہیں ہاں کیس ٹو کیس ہے اب وہ لڑکے میں بلکل کلیر ایک پرابلم ہے اور وہ ایسی پرابلم ہے کہ شادی ایمان میٹرز ہر چیز پر افیکٹ ہوتی ہے تو ہاں ایمان کا میٹر ہے کوئی دین کا میڈی ہے تو نہیں نا آپ کسی مشرق سے کر دیں اللہ معاف کرے کسی کافر سے کر لیں کسی اس سے کر لیں مجوسی سے کر لیں تو ہاں شریعت کی تقاضیں پوری ہیں اللہ الہہ اللہ کہنے والا ہے جو شریعت کے بنیادی تقاضیں ان کو پورا کرتا ہے تو پھر پھر وہ ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب آپ کسی کے اوپر الزام لگا دیں ہیں کہ اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے الزام لگا دیں کہ یہ ایسا ہے تو اس لئے اس سے نہیں ہو سکتی ایسی بات نہیں ہے ماں باپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہم کوئی غیر شریع بات تو نہیں کر رہے پتا ان کو بھی ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے عزت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑا کہ انہوں نے فرحون کو کہا پتا تجھے بھی ہے رب العالمین اللہ ہے یہ جو نشانیاں موجزیں اللہ نے دی ہیں تو شریعت یہ کہتی ہے لیکن وہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے نا لڑکا ہے وہ ڈسکس کرے کہاں جہاں کہیں سے بھی ہیں ادھر آ جائیں فون پہ کر لیں جیسے بھی اللہ تعالیٰ حق کی توفیق عطا فرمائے حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب سے اہم ہے کہ والدین کو اللہ تعالیٰ 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 فرمائے کہ کوئی اکل نمات مانا کیا ظلم مچایا بھائے بچوں کو کرنے دیں ان کے پسند کے نکاح کیا معاملہ ہے اما مسئلہ ہے آپ لوگوں کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کھوسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ